بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نواقذ وضو کی حکمت یعنی وضو کو توڑنے والی چیزوں کی حکمت سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے یہ جو سوال ہے وہ تقریباً 1944 جنوری 1944 میں پوچھا گیا تھا مولانا محمد رحمت اللہ علیہ سے اور پھر جواب بھی مولانا صاحب نے دیا ہے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اسلام نے جسم اور لباس کی طہارت اور نظافت کا جو لحاظ رکھائے اس کی قدروں کی مت سے عقل انسانی انکار نہیں کر سکتی لیکن اس سلسلے میں بعض جزئیات بالکل ناقابل فہم معلوم ہوتے ہیں مثلا ریح کے نکلنے سے وضو کا ٹوٹ جانا حالانکہ جسم کے ایک حصے محض ایک ہوا نکل جانے میں بظاہر کوئی ایسی نجاست نہیں ہے جس سے وضو ساکت ہو جائے آخر اس ہوا سے کیا چیز گندی ہو جاتی ہے اس طرح پیشاب کرنے سے وضو کا ٹوٹ جانا سکوت حالانکہ اگر احتیاط سے پیشاب کیا جائے پھر اچھی طرح دھولیا جائے تو کہیں کوئی نجاست لگی نہیں رہ جاتی یہی آل دوسرے نواقذ وضو کا ہے جس سے وضو ٹوٹنے اور تجدید وضو لازم آنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی براہ کرم اس الجھن کو اس طرح دور کیجئے کہ مجھے عقلی اتمینان حاصل ہو جائے جواب میں مولانا مہدوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نواقذ وضو کے مسئلے میں آپ کو جو شبہات پیش آئے ہیں انہیں اگر آپ حل کرنا چاہیں تو اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ شریعت میں جن جن باتوں سے وضو کے ٹوٹنے اور تجدید وضو لازم آنے کا حکم لگایا گیا ہے پہلے ان سب کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے پھر خود اپنے طور پر سوچئے کہ عام انسانوں کے لئے جن میں عالم اور جاہل آقل اور کم آقل تہارت پسند اور تہارت سے گفلت برتنے والے سب ہی قسم کے لوگ مختلف درجات اور حالات کے موجود ہیں آپ کو ایک ایسا ذابطہ بنانا ہے جس میں حسب زیل خصوصیات موجود ہوں پہلا لوگوں کو بار بار صاف اور پاک ہوتے رہنے پر مجبور کیا جائے اور ان میں نظافت کی حص اس قدر بیدار کر دی جائے کہ وہ نجاستوں اور کسافتوں سے خود بچنے لگیں دوسرا خدا کے سامنے حاضر ہونے کی اہمیت اور امتیازی حیثیت ذہن میں بٹھائی جائے تاکہ نیم شعوری طور پر آدمی خود و خود اپنے اندر یہ محسوس کرنے لگے کہ نماز کے قابل ہونے کی حالت دنیا کے دوسری مشکولیتوں کے قابل ہونے کی حالت سے لازمان مختلف ہے تیسرا لوگوں کو اپنے نفس اور اس کے حال کے طرف توجہ رکھنے کی عادت ڈالی جائے تاکہ وہ اپنے پاک یا ناپاک ہونے اور ایسے ہی دوسرے احوال سے جو ان پر وارد ہوتے رہتے ہیں بے خبر نہ ہونے پائیں اور ایک طرح سے خود اپنے وجود کا جائزہ لیتے رہیں چوتھا ذابطے کی تفصیلات کو ہر شخص کی اپنے فیصلے اور رائے پر نہ چھوڑا جائے بلکہ ایک طریقہ کار معین ہو تاکہ انفرادی طور پر لوگ تحارت میں افراد اور تفریت میں نہ پڑیں پانچ ماں ذابطہ اس طرح بنایا جائے کہ اس میں اعتدال کے ساتھ تحارت کا مقصد حاصل ہو یعنی نہ اتنی سختی ہو کہ زندگی تنگ ہو کر رہ جائے اور نہ اتنی نرمی کہ پاکی زگی باقی نہ رہے ان پانچ خصوصیات کو پیش نظر رکھ کر آپ خود ایک ذابطہ تجویز کریں اور خیال رکھیں کہ اس میں کوئی بات اس نویت کی نہ آنے پائے جس بار وہ اعتراضات ہو سکتے ہیں جو آپ نے تحریر فرمائے ہیں اس قسم کا ذابطہ بنانے کی کوشش میں اگر آپ صرف ایک ہفتہ صرف کریں گے تو آپ کی سمجھ میں خود بخود یہ بات آ جائے گی کہ ان خصوصیات کو ملحوظ رکھ کر صفائی اور تحارت کا کوئی ایسا ذابطہ نہیں بنایا جا سکتا جس پر اس نویت کے اعتراضات وارد نہ ہو سکتے ہوں جو آپ نے پیش کیے ہیں آپ کو بہرحال کچھ چیزیں ایسی مقرر کرنی پڑیں گی جن کے پیش نظر آنے پر جن کے پیش آنے پر ایک تحارت کو ختم شدہ فرض کرنا اور دوسری تحارت کو ضروری قرار دینا ہوگا آپ کو یہ بھی متعین کرنا ہوگا کہ ایک تحارت کی مدت قیام یعنی ڈیوریشن کن حدود تک رہے گی اور کن حدود پر ختم ہو جائے گی اس گز کے لیے جو حدیں آپ تجویز کریں گے ان میں ناپاکی ظاہر اور نمائیہ محسوس نہ ہوگی بلکہ فرضی اور حکمی ہی ہوگی اور لا مال بعض حوازز ہی کو حد بندی کے لیے نشان مقرر کرنا ہوگا پھر آپ خود غور کیجئے کہ آپ کی تجویز کردہ حدیں ان اعتراضات سے کس طرح بچ سکتی ہیں جو آپ نے تحریر فرمائی ہیں جب آپ اس ذاویہ نظر سے اس مسئلے پر غور کریں گے تو آپ خود بخود اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ شارع نے جو ذابطہ تجویز کر دیا ہے وہی ان اغراض کے لیے بہترین اور غایت درجہ معتدل ہے اس کے ایک جزئے کو الگ الگ لے کر علت اور معلول سبب اور مسبب کا ربط تلاش کرنا معقول طریقہ نہیں ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا بحیثیت مجموعی ان اغراض اور مسالح کے لیے جو اوپر بیان ہوئے ہیں اس سے بہتر اور جامعہ تر کوئی ذابطہ تجویز کیا جا سکتا ہے لوگوں کو احکام وضو میں جو غلط فہمی پیش آتی ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ اس بنیادی حکمت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جو بحیثیت مجموعی ان احکام میں ملحوظ رکھی گئی ہیں بلکہ ایک ایک جزوی حکم کے متعلق یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ فلان فعل میں آخر کیا بات ہے کہ اس کی وجہ سے وضو توٹ جاتا ہے اور اس کی ضرب آخر کس طرح شکست وضو کا سبب بن جاتی ہے ترجمان القرآن جنیوری ان فیروری انیس سو چوالیس